ہیلو دوستو نمشکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل پی سی ایم بی ڈیجیٹل گروکل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہندی کارے پترک چھبیس کی ککشہ چھے کی آیا میں امید کرتا ہوں آپ سبی نے ہمارا چینل لڈی سبسکرائب کر رکھا ہوگا کیونکہ ہم آپ کو سب سے فاسٹ کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی ساری ورکشٹس اپلبد کرائیں سبی کلاسز کی پچھلے کارے پترک میں ہم نے جانا کہ ایک ڈاکٹر آیا تھا اس نے موہن کو کیا بتایا تھا علاج بتایا تھا کہ گرم پانی سے سیک لے اور دعاوہ بھی میں بھیج دوں گا فوڑا فنسی کیا شنکہ بھی کی تھی اور چلے گئے تھے تب ہی پڑوسن آتی ہے اب پڑوسن کہانے پر کیا ہوا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ماں آؤ جی رامو کی کاکی پڑوسن کیا کہتے ہیں کیوں موہن کی ماں کیسا ہے موہن آؤ رامو کی کاکی کیسا کیا ہوتا لوچا لوچا فیرے ہیں جانے ایسے سے درد کیا لڑکے کا برا حال کر دیا اس درد نے پڑوسن نا جی اتنی نئینی بیماریاں نکلی ہیں دیکھ لینا یہ بھی کوئی نئے درد ہوگا مارا بیماریوں نے تنگ کر دیا نئینے بکھار نکلائی ہیں بھائی بات ہے کہ کھانا پینا تو رہا نہیں کہ بھائی پرانے سمیے کے جاتے کھانتے پیتے لوگ ہیں نہیں اور بہت سارے بیماریاں نہیں ہو گئی ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ بدعجمی ہے آج تو روٹی بھی ان کے ساتھ کھا کر گیا تھا وہاں کچھ بھی نہیں کھایا آج کل تو بینا کھائے بیماری ہوتی ہے باہر سے آواز آتی ہے موہن موہن پھر مانسٹر جی کا پرویش ہوتا ہے ماہ او موہن کے مانسٹر جی بکار کر آ جائیے ٹھیک ہے تو موہن کے مانسٹر جی نے کمانے کیا کہا بار بار مت بکاری آپ آ جائیے ٹھیک ہے اب آئیے دوستوں سوال کرتے ہیں ہم اس کے اوپر ہمارے کو کتے سوال ہیں چار سوال ہیں دوستوں تو بھی دوستوں یہاں پر جو پہلا سوال ہے ایسے ایسے جانے کے لئے پڑوسی نے کون کون سی بیماریوں کی اشنکہ ویکت کی پڑوسی نے کہا کہ کوئی بھی نئے دردیا بیماری کی اشنکہ ویکت کی اس نے کوئی نئے بکار کی اشنکہ بھی چتائی پارٹ میں آئے واقعے لوچا لوچا فیرے کے بدلے ڈھیلا ڈھیلا ہو گیا یا بہت کمجور ہو گیا لکھا جا سکتا ہے لکھاک نے سوال میں وشیستہ لانے کے لئے بولیوں کی رنگ کے ڈھنکہ وپیوگ کیا ہے اس پارٹ میں اس طرح کے انہیں پنکتیاں بھی ہیں جیسے اتنی نئے بیماریاں نکلی ہیں ران بیماری نے تنگ کر دیا تیرے پیٹ میں تو بہت بڑی ڈاڑی ہے انمان لگاؤ ان پنکتیاں اس کو دوسرے ڈنگ سے کیسے لکھا جا سکتا ہے تو اتنی نئے بیماریاں کو کیسے لکھ سکتے ہیں بہت سی نئے بیماریاں ہونے لگی ہیں رام ماری بیماری نے تنگ کر دیا بیماریاں سے لوگ بہت دکھی ہیں تیرے پیٹ میں بہت بڑی ڈاڑی ہے دکھنے میں صدیب کیونکہ چلاک ہو یہ اس کے سیدھے مطلب ہے نوستو تیسا سوالہ سنکٹ کے سامنے پولیس سے کیسے سمواد کریں گے میں ہیلو پولیس ہیلو کون بول رہے ہو میں مہن بول رہا ہوں پولیس ہاں جی بولیے کیا سمسیا ہے میں آج جب میں آفیس سے گھر گیا تو میں نے دیکھا گھر کا سمان بکھرا ہوا ہے میرا کچھ کوئیمتی سمانوں روپے چوری ہو گئے ہیں پولیس آپ کہاں سے بول رہے ہو میں اتنم ننگر گلی ایک سے بول رہا ہوں پولیس آپ چنتہ نہ کریں آپ کی شکیت درج ہو گئے کچھ ہمیں پولیس آپ کی ساتھ کے لئے پہنچ جائے گی میں دھنیواد ایسے میں بات کروں گا پولیس سے آخری سوال ماں نے پروڈوشن کو مہن کے بارے میں کیا بتایا ماں نے پروڈوشن کو بتایا کہ مہن کمجور ہو گیا اس کا برا حال ہے اور ڈاکٹر نکائے بدجمی ہے تو بھئی بچوں اسے کے ساتھ یہ ورکشیٹ سامافت ہوتی ہے آپ سب ہی ہمیں اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب پریں تھانکیو دوستو